نگرپال کا ادھیاکش پت کا کاری بھار سمحلنے کے بعد آج پہلے دن گوشالہ پہنچیں جہاں انہوں نے بھاجپا کے کاری کرتاؤں کے ساتھ گوشالہ میں گو ماتا کا پوجن کر بھرمڑ کیا اس کے بعد وہ سیدہ نگرپال کا پہنچیں جہاں انہوں نے نگرپال کا کا اوچک نریکشن کیا جس کے بعد کربچاریوں سے وارتہ کر ان کے کاری کے بارے میں جانکاری لی اور کاریلے کی وزتاؤں کا جائجہ لیا شامبار کو نبنی رواجی تدھیاک شہسی سریواز دوارہ نگرپال کا عدی شاسی عدی کاری سنتوز کمار کے ساتھ مہورانی پور گوشالہ کا نریکشن کیا وہاں پر پہنچی گو ماتا کا پوجن کیا جہاں انہوں نے نگرپال کا کا کاری بھار سمحلنے کے پہلے دن شروعات گو ماتا کے پوجن کے ساتھ کی اس کے ساتھ ہی گوشالہ کی وزتاؤں کا بھی باری کے ساتھ نریکشن کیا اس کے بعد وہ سیدھا مہورانی پور نگرپال کا کاریلے پہنچی جہاں انہوں نے اپنے پہلے دن کاریلے میں تینات کرمچاریوں سے روبر ہوئی اور ان کے کارے کے بارے میں وزتار سے جانکاری لی اس کے ساتھ ہی انہوں نے نگر کی آنے والی سمسیاں کو دور کرنے کے لیے جنتہ سے سیدھا سروکار بنائے رکھنے کی کرمچاریوں سے بات کہی اس دوران آئیو شریواس نے بتایا کہ آج پہلے دن ادھیاک شاسی شریواس دوارہ نگرپال کا کی وزتاؤں کو دیکھا اس کے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ نگر کی بگڑی پڑی آتیاد وزتاؤں کو پٹری پر لانے کے لیے بھاری باہنوں کا نگر میں پرویس آڑے ترچے باہن سڑک پر کھڑا ہونا مکھ سمسیاں کا کارن ہے جس کو لے کر نگر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کر اچھت کا دم اٹھائے جائے گا وہی نگر میں پیجل ویوستہ اپلبد کرائے جانے کے لیے بھی نرنے لیا گیا وہی نگر کو ساف ستھرا رکھنے کے لیے ویسے سبیان کے مادہم سے جنتا کے سہیوک سے نگر کو ساف ستھرا اور سوکش بنائے جائے گا آج مانیہ دیکھ چھا جی سب سے پہلے اپنے نگر پالکہ آنے سے پہلے نگر پالکہ کی گوھس آلہ کا نرکشن کیا گوھس آلہ میں جو جو سبسیائیں کمیاں تھی اس کو جانا وہاں کے سٹاپ سے پرچے ہوا اور پوری گوھس آلہ کا ایک ایک کونے سے لے کے پوری بوستہیں دیکھی گوھو ماتا کا پوجن کیا اور ان کو گڑ کھلایا گیا اس کے بعد ہم لوگ یہاں نگر پالکہ آئے نگر پالکہ آنے کے بعد سارے کرمچاریوں سے پرچے ہوا اور یہاں کی ساپ سفائی کی بوستہ آفس میں کیا کام کہاں ہوتا ہے اس سے سبھی ہمارے ایو صاحب نے عدیقشہ محمدہ علیہ کو افغط کرایا اور آفس کا برمڈ کیا ہم لوگوں نے